السلام علیکم دوستو سولہ سو ننانمے سے اٹھارہ سو ستاویس تک کا دور سلطنتی عثمانیہ کی تاریخ میں اصلاحات کا دور تھا سلطنتی عثمانیہ کی تیسری اپیسوڈ میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل مارڈن ٹیوی کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین جمعوت کی دور میں بلکان کی کئی علاقے اسٹریا کے قبضی میں آگئے ریاست کی متعدد علاقے جیسے مصر اور الجزائر مکمل طور پر خود مختار ہو گئے اور بلاخر سلطنتی برطانیہ اور پرانس کے قبضی میں چلے گئے سترہوے سے انیسوے صدی کی دوران میں روس اوار سلطنتی عثمانیہ کی درمیان میں کئی جنگیں بھی لڑے گئی جنہیں ترک روس جنگیں کہا جاتا ہے عثمانیہ کی جمعوت کی اس طویل دور کو موریخین ناکام اصلاحات کا دور بھی قرار دیا ہے اس دور کی اواخر میں ریاست میں تعلیمی و تکنیقی اصلاحات بھی کی گئی اور استمبول تکنیقی جامعہ جیسے عالی تعلیم کی ادارے قائم ہوئے لیکن قدیم سوچ کی حامل مذہبی و عسکری طبقے سے اصلاحات کی شدید ترین مخالفت کے حتیٰ کی چاپا خانوں تک کو شیطانی ایجاد قرار دیا گیا جس کی باعث چورہ سو پچاس میں یورپ میں چاپا خانے کی ایجاد کی بعد تیریالیس سال تک سلطنتی عثمانیہ چاپے خانوں سے محروم رہی چورہ سو تیریانمے میں سپین سے بے دخل کی گئی یہودیوں نے استمبول میں پہلا چاپا خانہ قائم کیا دوری لالہ سلطان احمد سالیس کی پرامن دور اور گل لالہ سے محبت کی باعث دوری لالہ کہلاتا ہے ستر سو بارہ میں روز کی خلاف پرت مہم میں کامیابی اور اس کی بعد معاہدہ پاسا روچ کی باعث ستر سو اٹارہ سے ستر سو تیس تک کا دور پر امن رہا اس دور میں سلطنت نے یورپ کی پیش قدمی کی خلاف مضبوط دفاع کی پیش نظر بلقان کی مختلف شہروں میں قلعہ بندیا کیے دیگر اصلاحات میں محصولات میں کمی عثمانی سلطنت کی بیرون ممالک میں تصور کو بہتر بنانا اور نجی ملکیت اسرمایہ کاری کی اجازت شامل ہے عثمانیوں میں عثقری اصلاحات کا آغاز سلیم سالس کی دور میں ہوا جنہوں نے یورپی خطوط پر افواج کو جدید تر بنانے کیلئے اہم اقدامات اٹھائے حالانکہ ان اقدامات کی مذہبی قیادت اور یعنی چری دستوں نے کل کر مخاربت کی اور اس کی نتیجے میں یعنی چری نے بغاوت بھی کی اور سلیم کو امنی اصلاحات کا خمیازہ حکومت اور جان دورت میں اٹھانا پڑا لیکن اس کی جانشین محمود سانی نے ان تمام اصلاحات کو ناپس کر کے دم لیا اور اٹھارہ سو چبیس میں یعنی چری کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کرے ہمارے چینل مارڈن ٹیوی کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کرے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں